مجھے بتائیے کہ وہ کونسی چیز تھی اور کونسی خصوصیت تھی جس نے ڈاکٹر بھیم راو ام بیٹکر کو اسلام کے قریب کر دیا تھا وہ بھیم راو ام بیٹکر جنہوں نے بھارت کا سمبیدھان لکھا ہے اور آج بھی بھارت کا سمبیدھان انہی کا لکھا ہوا ہے جس پر آج ہماری سرکار بھی چل رہی ہے سپریم کورٹ بھی چل رہا ہے اور آسانی کے ساتھ ڈاکٹر ام بیٹکر کے بنائے ہوئے قانون کو بدلنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے آسانی کے ساتھ بدلنے کی کوشش تو ہو رہی ہے آر ایس ایس اپنا قانون تھوپنا چاہتی ہے اپنا قانون بنانا چاہتی ہے لیکن ابھی اتنا آسان نہیں ہے وہ بھیم راو ام بیٹکر وہ کونسی چیز تھی جنہوں نے بھیم راو ام بیٹکر کو اسلام کے قریب کر دیا تھا وہ بھیم راو ام بیٹکر جو اس بات سے دور ہو گئے تھے اپنے ہندو دھرم سے کہ انہوں نے رگویت کے اندر یہ پڑھ لیا تھا کہ برہمہ نے اپنے موں سے برہمن کو پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا اپنی ران سے اپنی تھائی سے اپنی جانگ سے ویش کو پیدا کیا اور اپنے پیروں سے شودر کو پیدا کیا حریجن کو شودر کو پیدا کیا چونکہ ڈاکٹر بھیم راو بیٹکر نیچی ذاتی سے آتے تھے انہوں نے اسی وقت سے ہی اندازہ لگا لیا کہ رگویت کا یہ منطر اللہ کی طرف سے عشور کی طرف سے نہیں ہے عشور کی طرف سے ہوتا تو یہ نہ ہوتا کہ کسی کو برہمہ نے اپنے موں سے پیدا کیا کسی کو اپنے ہاتھوں سے کیا کسی کو اپنی ران سے کیا کسی کو اپنے پیروں سے کیا انہوں نے اور بھی دھرم کا مطالعہ کیا لیکن کوئی دھرم ان کو سمجھ میں نہیں آیا انہوں نے اسلام کو پڑھا قرآن کو پڑھا اسلام کو پڑھا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے حجت الویدہ کے خطبے کو پڑھا تو سمجھ گئے کہ ہمیں ہماری منزل مل گئی خطبہ کیا تھا اللہ کے نبی نے حجت الویدہ کے موقع برکاتہ کیا اپنے آدم آئے لوگوں تم سب آدم کی بیٹے ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے اس لیے تم سب مٹی سے ہو آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا تم سب مٹی کے بنے ہوئے ہو مٹی کے ہو لا فضل العربی یہ نعلا آجمی کسی عرب کے رہنے والے کو آجم کے رہنے والے پر فضیلت نہیں ہے کسی غیر عرب کو عرب کے رہنے والے پر فضیلت نہیں ہے کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے کسی کالے کو گورے پر فوقیت نہیں ہے تم سب برابر ہو آدم کے بیٹے ہو نہ کالا گورے سے افضل نہ گورا کالے سے افضل نہ عربی غیر عربی سے افضل نہ غیر عربی عربی سے افضل تم سب انسان ہو آدم کی اولاد ہو آدم مٹی سے بنے تھے تم سب مٹی کے ہو سب برابر ہو اللہ بتقویہ اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کو اس چیز نے جھنجوڑ دیا تھا اس چیز نے جھنجوڑ دیا تھا ڈاکٹر امبیٹ کر نے پڑھاتا کہ فارس کا حبشہ کا رہنے والا ایک شخص ہے شکل و صورت اس کی کوئلیز زیادہ کالی ہے ہوت اس کے موٹے موٹے ہیں نام اس کا بلال ہے ڈاکٹر امبیٹ کر نے پڑھاتا کہ جب خانِ کعبہ میں آزان دینے کی باری آئی تو اللہ کے رسول نے آزان دینے کیلئے حضرت بلال کو چنا تھا خانِ کعبہ کی چاپی بلال کے ہاتھ میں دی گئی تھی اور آزان دینے کی ذمہ داری بلال کی کوزو پی گئی دین کا اتنا بڑا ہمکام بلال دے رہے ہیں انجام دے رہے ہیں وہ بلال کی جن کے ہونڈ بڑے بڑے جن کی شکل کالی حدیث کی کتاب ہے جن کو کوئلے سے بھی زیادہ کالا کہتی ہوں وہ بلال جن کا رشنہ کوئی لڑکی قبول نہیں کرتی لیکن جب بلال کو آزان دینے کی چابی دے دی گئی اور بلال کو مسجد مکہ میں خانِ کعبہ میں جب آزان دینے کا حکم دیا گیا اور جنابِ محمد رسول اللہ کو جب میراج ہوئی جنت و جہنم کا معاینہ کر کے جب واپس آئے تو آنے کے بعد فرمایا بلال تم ایسا کون سے عمل کرتے ہو اللہ تمہاری اس عمل سے اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا کہ مجھے جنت دکھائی جب میں نے جنت میں دیکھا تو جوتوں کی آواز آ رہی تھی میں نے پوچھا جبریل یہ کس کے جوتوں کی آواز ہے جبریل نے بتایا کہ یہ حضرت بلال کے جوتوں کی آواز ہے وہی ڈاکٹرم بیٹھ کر جب یہ پڑھتا ہے کہ کالے کلوٹے انسان کو ایک حبشی و نسل انسان کو اسلام آزان دینے کی اجازت دیتا ہے ہمارے مندروں میں برہمان اگر جائے تو چھتری کو آنے کی اجازت نہیں چھتری آئے تو ویش کو آنے کی اجازت نہیں ویش جب آ جائے تو شودر کو جانے کی اجازت نہیں اس نے جب یہ پڑھا تو اسلام اس کے دل کے اندر گھر کر گیا اور ڈاکٹرم بیٹھ کر نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا یہ وہی ہم بیٹھ کر ہے جس نے قرآن کو پڑھا اور پڑھتے پڑھتے قرآن کی اس آیت کو ہندی مہنواد کر کے پڑھنے لگا یا ایوہناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِنْ دَكَرِ وَأُنْتَ وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُ ہائے ساری دنیا کے مانو ذاتی ہائے ساری دنیا کے انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا تم سب کا باپ ایک ہے تم سب کی ماں ایک ہے ڈاکٹرم بیٹھ کر چیخ پڑھا واہ یہ قرآن ہے جو ہماری منزل ہمیں بتا رہی ہے یہ قرآن ہے جو ساری دنیا کے انسان کو ایک باپ اور ایک ماں کا بیٹا مانتا ہے یہ قرآن ہے یہ اسلام ہے جس نے ساری دنیا کے انسان کو بھائی بھائی بتایا ہے کیونکہ ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد تو سب بھائی بھائی ہوئے یہ قرآن ہے جس نے ہمیں یہ سبق دیا ہے میرے بھائیو یہاں سے سیکھو ایک غیر مسلم قرآن پڑھتا ہے تو اسلام سے پربابت ہو جاتا ہے اسلام سے متاثر ہو جاتا ہے اور ایک مسلمان ہے جو صبح شام سے لے کر دو بجے تک تقریریں سنتا ہے لیکن ماردار کرتا ہے اور تقریریں سن کر بھی اسلام اس کے حلق کے نیچے نہیں اترتا ہے یہ ہم ہیں ایک غیر مسلم ہے بھارت کا سمبیدان لکھنے والا قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور ایک ہم مسلمان ہیں جو رات بھر قرآن و حدیث سن کر بھی ہمارے حلق کے نیچے نہیں اترتا ہے چلو بھر پانی میں ٹوپ مرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو آج بھی اسلام کی خصوصیت یہی ہے جس کے دنیا دنگ رہ گئی ہے اور اسی لئے مسجدیں بننے نہیں دی جا رہی ہیں ہماری مسجدوں کو اسی لئے توڑا جاتا ہے جلایا جاتا ہے شہید کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے مسابات کا درس ملتا ہے جو غیر قومیں اس کو دیکھنا نہیں چاہیتی ہیں کسی بھی مندر میں خوچ جاؤ ایک ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کر سارے پندتوں کو اور سارے ہندو بھائیوں کو آپ نے ایک ساتھ پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا وہ کرنے کے لئے تیار بھی نہیں ہے ان کی پروبلم تو یہی ہے ان کی پریشانی تو یہی ہے کہ یہ مسلمانوں کی مسجدوں میں لوگ ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں ایک ساتھ جھکتے ہیں ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ایک ساتھ اڑتے ہیں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں ہمیں دیکھتا ہے بازار میں ہمارا دشمن تو چہرہ گھما لیتا ہے دور بھاگ جاتا ہے وہ ہم سے آنکھوں سے آنکھیں ملانے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن اللہ کا گھر ایک ایسا گھر ہے جہاں دشمن بھی جاتا ہے دوست بھی آتا ہے لیکن دشمن دشمن سے آنکھیں نہیں چوراتا ہے ایک ویرودی دوسرے ویرودی کو مسجد سے نکال نہیں سکتا ہے بھگا نہیں سکتا ہے وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے چل ہٹ پہلے ہم نماز پڑھیں گے تو بعد میں نماز پڑھ لینا ابھی ہٹ میں مسجد میں آیا ہوں تو ابھی اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بعد میں آنا وہ جانتا ہے یہی دو پرابلمیں غیر مسلموں کی کہ وہ ہماری مسجدوں میں اتحاد دیکھتے ہیں سمانتہ دیکھتے ہیں برابری دیکھتے ہیں دشمن کو دشمن سے آنکھ ملاتے ہوئے دیکھتے ہیں پہروں سے پہر ملاتے ہوئے دیکھتے ہیں کانڈے سے کانڈہ ملاتے ہوئے دیکھتے ہیں ان کو یہ چیز حضم نہیں ہوتی ہے یہی تو خصوصیت اسلام کی جس سے دشمن بھی پریشان ہے لیکن افسوس یہ ہماری اتحاد سے ہماری اشتماعیت سے ہماری اقتہ سے غیر مسلم پریشان ہے لیکن آہ چناؤں کی موقع پر ہماری اقتہ کہاں چلی جاتی ہے الیکشن کے موقع پر ہماری ہمارا اتحاد کہاں چلا جاتا ہے ہمارے ووٹوں کا بڑھوارہ کیوں ہو جاتا ہے جس اسلام نے اڑتے بیٹھتے لیڑتے سوتے جاتے کھاتے پیتے ہمیں اتحاد سکھلایا ہو اجتماعیت سے گلائی ہو زکاة ہو تو اجتماعیت کی غریبوں کا خیال رکھو نماز ہو تو اجتماعیت کی سب آپس میں دوسرے کے ساتھ مل جاؤ حج کا میدان ہو تو اجتماعیت کی پوری دنیا کا انسان ایک ہی میدان میں جمع ہے عرفات کے میدان میں کالا بھی ہے گورا بھی ہے امیر بھی ہے غریب بھی ہے فقیر بھی ہے غریب بھی ہے لمبا بھی ہے چھوٹا بھی ہے ٹھگنا بھی ہے اوچا قدبی ہے ہر قسم کے لوگ ایک ہی میدان میں جمع ہو گئے ہیں عید کے دن سب ایک ساتھ جمع ہیں بقرہ عید کے دن ایک ساتھ جمع ہیں جس اسلام نے ہمیں اجتماعیت کا درس دیا تھا پاتھ پڑھایا تھا الیکشن کے موقع پر وہ درس کہاں چلا جاتا ہے ہماری ایک تک کہاں چلی جاتی ہے ہماری اکھنڈ تک کہاں ختم ہو جاتی ہے ہمارے بوٹوں کا پٹ بارہ کیسے ہو جاتا ہے پھر جو ہم نہیں چاہتے وہی چیز پھر وجود میں آ جاتی ہے سوچو انہوں نے اپنی ذہنیت کا اعلان کر دیا اپنی مانسکتہ بتلا دی تمہاری مانسکتہ کیا ہے غور کرو اور سوچو ہم تو مولوی ہیں ہم تو اسلام سے آپ کو جوڑ رہے ہیں یہاں سے سیکھو اور دیکھو مولوی جرجیس بازار میں گیا آپ نے دیکھا یہ تو میرا بیرو دی ہے آپ کی دکان کے سامنے میں بیٹھا آپ آیا آپ نے بھگا دیا مجھے بھاگنا پڑے گا آپ کے گھر کے سامنے بیٹھے آپ نے بھگا دیا مجھے بھاگنا پڑے گا میرے سامنے سے تم گزرے میں پاور فل ہوں میں نے تمہیں بھگایا تمہیں بھاگنا پڑے گا تصور کیجئے یہاں ازان کی آواز آتی ہے حیال السلام آ جاؤ نماز کے لیے اس آواز کو سن کر ایک غریب آدمی ایک مسکین آدمی ایک رکشہ چلانے والا آدمی ایک مزدوری کرنے والا آدمی دو سو تین سو روپے روز کمانے والا آدمی لوگوں کا سامان اپنے سر پہ لاد کر کلی گیری کا کام کرنے والا ایک آدمی اس آزان کو سن کر مسجد میں جاتا ہے ہاں ہاں وہ خانِ کعبہ میں جاتا ہے وہ مزدور ہے غریب ہے اور پہلی صف میں جاگر بیڑ جاتا ہے لائن سے صف لگ گئی ہے صف کے اندر اب جگہ باقی نہیں رہی ہے کوئی بھی آدمی پیچھے آتا ہے تو وہ صف کے اندر اب نہیں جا سکتا ہے ہاں ہاں پہلی صف بھر گئی ہے اس صف کے اندر ایک قلی بھی ہے مزدور بھی ہے غریب آدمی بھی ہے سو دو سو روپے روزانہ کما کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے والا بھی ہے رکشہ چلانے والا بھی اسی پہلی صف میں موجود ہے اب سعودیہ کا بادشار آئے ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی ہے لیکن سعودیہ کے بادشار کو بھی اس بات کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس مزدور سے کہہ سکے ہٹو میں آیا ہوں اب تم پیچھے چلے جاؤ اگلی صف کے اندر میں کھڑا ہو کر نماز پڑھوں گا کسی امیر سے امیر آدمی کی طاقت نہیں ہے کہ اس غریب کو اگلی صف سے بھٹا دے اور اس کی جگہ پر خود کھڑے ہو جائے نہیں اگر وہ ہٹاتا ہے تو وہ ناکارہ مانا جائے گا نا مراد مانا جائے گا اب اس غریب آدمی نے چونکہ پہلے آ کر پہلی صف میں جگہ لے لی اب اس کو پہلے صف کے سواب سے آپ نہیں روک سکتے ہو بادشار صاحب آپ بعد میں آئے ہو آپ پیچھے کھڑے ہو جاؤ اپنے دربار خلافت سے جس کو چاہو بھگا نہ بھگا دو لیکن یہ اللہ کا گھر ہے تمہارے باپ کی زمین و جاگیر نہیں ہے کہ یہاں سے جس کو چاہو بھگا دو نہیں بھگا سکتے ہو یہ اللہ کا گھر ہے ایک غریب آدمی کو بھی یہ پاور اگر کسی نے دیا ہے کہ اس کو اس کی سب سے اس کو اس کی قطار سے کوئی نہ ہٹائے تو وہ اسلام ہے اسلام کی اسی خوبی کو دیتے تو ڈاکٹر رم بیٹھ کر اسلام لانے کو تیار ہو گیا تھا لیکن ہمارا کردار ہماری نائتفاقی ہماری فرقبازی جب دیکھی تو اس نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا مسلمانوں میں اتنے فرقے اتنے طبقے اب اسلام لانے کے بعد بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہنفی بنے کہ شافی بنے کہ مالکی بنے کہ ہنبلی بنے کہ اہلِ حدیث بنے کیا بنے تب اس نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا ورنہ اسلام کی خوبی نے اس کو اپنے بندھن میں باندھیا تھا لیکن ہماری نائتفاقی ہمارے اقتراق ہمارے انتشار نے اس کو بدل دیا پھر وہ گوتم بدھ کے دھرم کو سوئی کار کرنے پر مجبور ہو گیا حدشت بن گیا لیکن اسلام سے متاثر ہو کر جانے والا تو پتا چلا کہ اسلام اس کو سب سے اچھا لگا لیکن ہمارا کردار سب سے بیکار لگا ہمارا اخلاق سب سے بیکار لگا ہماری لڑائیاں سب سے بیکار لگیں اس لئے کتنا بڑا نقصان ہوا کہ ڈاکٹرم بیٹھ کر اسلام نہیں لاسکا دنیا کی اندر کوئی شخص اس غریب آدمی کو مسجد سے آج بھی آج بھی ہماری مسجد میں اگر کوئی پہلی صف میں آ جائے اور بیٹھ جائے یہ الگ بات ہے کہ مولانا جرجیس کو دیکھ کر آدمی خود اپنی جگہ دے دے کہ آئیے آپ یہاں آ جائیے یہ ایک الگ بات ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولانا جرجیس کو پاور نہیں ہے کہ اگلی صف سے ہم کسی کو ہٹائیں کسی کو بھگائیں اور کسی سے کہہ دے کہ تم پیچھے چلے جاؤ آگے ہم نماز پڑھیں گے یہ پاور ہمیں حاصل نہیں ہے اپنے اپنے گھروں میں لڑنا اپنی اپنی دکانوں میں لڑنا اپنے اپنے بازاروں میں لڑ لینا لیکن ہمارے گھر میں آنا تو قدم سے قدم ملانا پڑیں گے ٹکھنے سے ٹکھنا ملانا پڑے گا کاندے سے کاندہ ملانا پڑے گا کہ انہم بنیانم مرسوس ایسے بننا پڑے گا جیسے تم سیزا پھلائی ہوئی دیوار ہو جھگڑا نظر انداز کرنا پڑے گا لائی جھگڑے بالائے تاک رہنا ہوں گے یہاں آپ اگر اپنے دشمن کے بگل میں جگہ ملے گی تو اس کے پاس ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا پڑے گی ہاں اگر تمہارا ویروتی تمہارا دشمن آلیم ہے اور اس مسجد کا امام ہے تو وہی نماز پڑھائے گا اور تمہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی میرے پیارے ساتھیوں اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے اسلام نے ہمیں یہ ایک تاکہ پاٹھ پڑھایا ہے لیکن آج کہاں چلی گئی ہماری سمانتہ کہاں چلی گئی ہماری اقسانیت کہاں چلی گئی چلا گیا ہمارا اتفاق کہاں چلا گیا ہمارا اتحاد میرے پیارے بھائیوں آج اسلام کی وہ خوبی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا تھا تَرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاہُمِهِمْ وَتَعَاطُ فِيهِمْ وَتَوَادِّيهِمْ مومن محبت میں اور عطف لطف و کرم میں عفو و درگزری میں ایک جسم کے مانندو ہوتا ہے مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتا ہے اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا کا پورا جسم درد سے کراتا ہے کبھی آپ نے سنا ہے انگلی کٹ گئی ہو تو دوسرے ہاتھ نے کہاو مجھے کیا مطلب بھک تیرے ہاتھ کی انگلی کٹی ہے میرا تو صحیح ہے کبھی سوچا ہے آپ نے کبھی غور کیا پورا جسم یہ کہہ رہاو انگلی کٹی مجھے کیا مطلب نہیں اگر انگلی کٹی ہے تو درد پورے جسم کو ہوتا ہے اللہ کے رسول نے کیا مثال دی ہے اپنے معاشرے کے اندر مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے ایک کو تکلیف پہنچے تو وہ تکلیف ایک کی نہیں ہونی چاہیے پورے معاشرے کی پورے سماج کی ہونی چاہیے آپ کے گاؤں میں اگر ایک غریب لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اس کی شادی نہیں ہوئی ہے جوانی کی دہلیس تک پہنچ چکی ہے غریبی کی حالت کی وجہ سے اس کا باپ اس کا ہاتھ پیلا نہیں کر پا رہا ہے تو یہ اس ایک غریب کی لڑکی نہیں بیٹھی پورے معاشرے پورے سماج کی بیٹھی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی شادی نہ ہونے کا درد پورے سماج پوری سوسائٹی کو ہو رہا ہے ہونا چاہیے افسوس ہے اس غریب لڑکی کا درد پورے سماج کو ہونا چاہیے لیکن نہیں درد اس کا ہوتا ہے موڈر سائیکل ملے گی یا نہیں ملے گی ایک کٹھا زمین ملے گا کی نہیں ملے گی درد اس کا ہوتا ہے ہمیں بنایا کیا تھا اور ہم بن کیا گئے اور بننا کیا چاہیے تھا ہمیں اور بن کیا رہے ہیں یہ سب چیزیں سوچنے کی آج حالاتی ہے ایک آدمی کی یہ دکان ہے اور دوسرے آدمی کی یہ دکان ہے یہ چائے کی دکان کھولا ہے وہ بھی چائے کی دکان کھولا ہے آدمی آ رہا ہے تو اس چائے کی دکان والا دیتا ہے کہ چائے کے لیے لوگ آ رہے ہیں تو دوسری دکان پہ نہ پہنچ جائیں وہ اپنی دکان سے آواز لگانے لگتا ہے ادھر آئیے 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 اور وہ دکان والا اس کی دکان کے کشٹمر کو دیکھ کے کہتا ہے آئیے آئیے یہ صورتحال ہے آج ہمارا نام محمد اسلم ہے دوسرے دکان والے کا نام محمد اکرم ہے نہ اسلم کو اکرم کی فکر ہے نہ اکرم کو اسلم کی فکر ہے اسلم اکرم کے کشٹمر چاہتا ہے کہ میری دکان پہ آ جائیں اکرم اسلم کے کشٹمر چاہتا ہے کہ میری دکان پہ آ جائیں پڑھئے تذکیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے نہ تھے دو صحابیوں کی کپڑے کی دکانیں اور پاس ہی پاس میں ایک کشتمر آیا ایک صحابی کی دکان پہ جا کے کپڑا خریدتا ہے کپڑے کی سودا ہو جاتی ہے کپڑا لے کے چلا جاتا ہے اس کپڑے والے کا کپڑا دیکھ کر دوسرے آدمی کو کپڑا پسند آیا وہ پھر اسی دکان پہ دوسرا آدمی آتا ہے اس نے بھی کپڑا لیا اور چلا گیا تیسرا کشتمر آتا ہے اس نے اسی دکان سے ایک تیسرا کپڑا لیا اور چلا گیا چوتھا کشتمر آتا ہے وہ اسی دکان پر پہنچتا ہے اور کہتا کہ بھائی ویسا ہی کپڑا مجھے چاہیے اب اس دکاندار نے سوچا میں نے تو اب تک تین کپڑے بیچ دیئے لیکن میرے بھائی کی دکان بھی کھلی ہے اس کے بھی بیوی ہے اس کے بھی بچے ہیں میرا بھائی وہ اپنی بیوی بچوں کو کیا کھلائے گا صبح سے لے کر اب تک اس کی دکان کی کوئی بونی نہیں ہوئی ہے اس نے کوئی کپڑا نہیں بیچا ہے اس کے بچے بھی میرے بچوں کی طرح ہے پھر کیوں نہ ہم مدد کریں اس آدمی نے کہہ دیا کہ میرے پاس وہ کپڑا تھا ختم ہو چکا ہے دو تین لوگ خرید چکے ہیں ایسا کرو کہ میرے پڑوس میں میرے بھائی کی دکان ہے اب تم وہاں جا کر وہ کپڑا لے لو مجھ سے اچھا کپڑا اس دکان پر تمہیں مل جائے گا اس نے اپنی دکان کا کشٹمر دوسرے کی دکان پر اپنے پڑوسی کی دکان پر بھیج دیا صرف یہ سوچ کر کہ اس کے گھر میں بھی چولا جلنا چاہیے اس کے گھر میں بھی چولا جلنا چاہیے اس کے بی 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 بچے ہیں اس کے گھر میں بھی خوشی ہونی چاہیے میرے بھائیوں کل تک یہ درد تھا اور یہ اسلام کی تعلیمات کی خصوصیت تھی کہ جس نے ایک صحابی کے دل میں یہ بات ڈالی لیکن آج یہ تعلیم کا اثر کہاں چلا گیا ہے ہمارے نبی ایک کی دکان چلانے اور ایک کی دکان بند کرنے کے لیے نہیں آئے تھے یہ عقل کہتی ہے ہمارے نبی اس لیے آئے کہ تمہاری بھی دکان چلے اور تمہاری بھی چلے تمہارے بی بی بچے کھائیں اور تمہارے بی بی بچے کھائیں آئے کچھ ملاؤ مجھے ایسی دعا بتا دو جو اللہ کے نبی نے ایسی دعا بتائی ہو کہ اس دعا سے تمہارے کشمرتوں آئیں اور دوسرے کی دکان بند ہو جائے مولوی جرجیس کو ابھی تک ایسی دعا نہیں ملی ہے اے کٹھ ملاؤ تمہارے پاس وہ دعا کہاں سے آئی ذرا مجھے بھی بتا دو ہم بھی تو جانے کہ وہ دعا تم نے کہاں سے سیکھی ہے کہاں سے پڑھی ہے کس حدیث میں پڑھی ہے قرآن کی کونسی آیت ہے نہیں دے پاؤگے فاتو پرحانکو من کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچ ہو تو دلیل پیش کرو ایسی کوئی دلیل لے کر آؤ یہ اسلام کی خصوصیت تھی یہ اس کی تعلیمات کی خصوصیت تھی ایک دوسرا ایک دوسرے کی فکر کیا کرتا تھا ایک دوسرا ایک دوسرے کی قدر کیا کرتا تھا ایک دوسرا ایک دوسرے کے کھر میں کھانا آ جائے چلا جائے اس کی فکر کیا کرتا تھا ایک دوسرے کی روٹی روزی چھیننے والے نہیں تھے اور یہ اثر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا غور کرو سعید اپنے جبہر کو سعید اپنے جبہر کو حجاج اپنے یوسف کی پولیس دھونڈ رہی ہے حجاج اپنے یوسف بڑا ظالم بادشاہ گزرائے حکمرہ گزرائے اس نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کروا دیا اور ذرا بھی نہیں اچکچایا وہی سعید اپنے جبہر کے پیچھے پڑ گیا سعید اپنے جبہر بھاگی بھاگی پھر رہے ہیں رات میں نکلتے ہیں چھپ چھپا کر گزر رہے ہیں شہر پار کرنا چاہتے ہیں ملک سے نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ حجاج اپنے یوسف نے اعلان کر دیا سعید اپنے جبہر کو کہیں سے بھی پکڑ کے لاؤ ڈھونڈ کے لاؤ زندہ ان کو پکڑ کے لاؤ ہم ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں حجاج کی پولیس کو انعام دے دیا گیا اعلان کر دیا گیا جو سعید اپنے جبہر کو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا اتنا انعام دیا جائے گا پولیس ہاتھ دھو کر سعید اپنے جبہر کے پیچھے پڑ گئی لیکن سعید اپنے جبہر کو پکڑ نہ پائی ایک دن ایسا تھا کہ سعید اپنے جبہر رات کے اندیرے میں ایک جھوپڑی میں گھس گئے اور ایک مسلمان نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دے دی اور کہا کل شام تک یہیں سو جاؤ اور رات میں پھر یہاں سے نکل جانا لیکن اسی رات ایک دوسرے مسلمان نے سعید اپنے جبہر کو اس جھوپڑی میں جاتے ہوئے دیکھ لیا اور اس دیکھنے والے مسلمان نے حجاج ابنے یوسف کی پولیس کو خبر کر دی کہ سعید اپنے جبہر فلاں آدمی کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں ہمیشہ یاد رکھنا جاسوسی اپنے ہی لوگ کرتے ہیں دوسروں سے امیدیں کم ہیں ہمارے اتر پردیش میں جب لوگ ڈاؤن لگا تھا اور مسجدوں میں نماز پڑھنے کی پابندی ہو گئی تھی تو یہ ہوا تھا کہ صرف پانچ آدمی نماز پڑھ لیں ایک امام ایک موزن اور تین آدمی بس تو ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ ہم گھس جائیں وہ چاہتا تھا ہم گھس جائیں لیکن ہم لوگ مجبور تھے کہ پانچ سے زیادہ نہ لیں کیونکہ مسجد کے ذمہ دار پکڑے جائیں گے تو جو پہلے آ جاتا تھا وہ پڑھ لیتا تھا لیکن جو بعد میں آ رہا ہے وہ ضد کر رہا ہے ہم بھی جائیں گے اس کو منع کر دیا ہے نہیں نہیں وہ ہی جاسوسی کرتا پولیس کو فون کر کے سنو فلاں مسجد میں اتنے نماز پڑھ رہے ہیں پولیس آتی تھی اور در پکڑ ہوتی تھی دس ہزار بیس بیس ہزار روپے لیے گئے ایک ایک آدمی سے لوگ ڈاؤن میں پولیس نے خوب حرام کی ہڈیاں کمائی ہیں تو اپنے ہی لوگ جاسوسی کرتے ہیں اپنے لوگ سعید اپنے جبہر کی جاسوسی بھی اپنے ہی لوگوں نے کی اور حجاج اپنے یوسف کی پولیس رات میں پہنچی اور اس گھر پہ چھاپا مارا سعید اپنے جبہر پکڑ لیے گئے میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے سعید اپنے جبہر پکڑ لیے گئے سعید اپنے جبہر کو حجاج کے سامنے لے جانے کی تیاری ہونے لگی لیکن راستہ کافی دور ہے گھوڑے پر اگر لے کے جایا جائے تو کم سے کم ہفتہ دس دن لگے گا اتنی دور نکل چکے تھے سعید اپنے جبہر حجاج کی پکڑ سے اب ان کو لے جانے کی تیاری ہوئی ایک دن چلے ایک دن رات چلے رات پھر دوسرا دن چلے پھر دوسری رات چلے لیکن جہاں نماز کا وقت ہوتا تھا وہاں نماز پڑھتے تھے لیکن انہوں نے سوچا کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے اس لئے وہ روزہ بھی رکھنا شروع کر دیئے دن میں روزہ رکھ رہے تھے اور جہاں پولیس والے تھک جاتے تھے اور آرام کرنے لگتے تھے سعید اپنے جبہر وہیں پر نماز نوافل کا اعتمام کرتے تھے موت انہوں نے اپنی آنکھوں سے قریب دیکھ لی تو مزید اللہ کی عبادت کرنے لگے لیکن سعید اپنے جبہر کے مریدین اتنے تھے ان کو چاہنے والے اتنے تھے کہ جس گاؤں سے یہ گزرتے لوگ ان کو کھانا کھلاتے ان کو پانی پھلاتے ان کی عزت کرتے لیکن سب کو اس بات کا حساس تھا سعید اپنے جبہر اب قتل کر دیے جائیں گے تین چار دن سفر میں چلتے چلتے ہو گیا پولیس والے جو دو پولیس والے ان کو پکڑے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ہدکڑی ڈال رکھی تھی ان پولیس والوں کو سعید اپنے جبہر کا اخلاق بہت پسند آیا رات میں نماز پڑھنا دن میں روزہ رکھنا اور اچھی طریقے زباد چیت کرنا اور بولنا تو ان دونوں پولیس والوں کے دل میں رحم آ گیا انہوں نے کہا اے سعید میں نہیں چاہتا کہ تم جیسے نیک انسان کو ہچا جبنی یوسف کو پاس پہنچایا جائے اور وہ تمہیں اپنے جلادوں سے قتل کرا دے سعید تمہارے بچے ہیں تمہاری بیوی ہے تمہارے بچے ہیں تمہیں بھی اپنے بیوی بچوں کی یاد آئے گی ہاں اے سعید میں نہیں چاہتا کہ تمہارے قتل کا گناہ ہم اپنے سر پر لانے ایسا کرو حجاج کو ابھی معلوم نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں گرفتار کر لیا ہے ہم تمہیں رات میں چھوڑ دیتے ہیں تم رات کا فائدہ اٹھا کر چھپکے سے نکل جاؤ یاد رکھنا ملک کو کروس کرنا تھوڑا مشکل ہے راتی رات میں تمہیں نکلنا ہوگا اور کچھ دن کے بعد تم نکل جاؤ گے اے سعید اپنا خیال لگنا ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں سعید ابن جبہر نے کہا پولیس والوں سے تم نے بہت اچھا کیا کہ میرے بی بی اور میرے بچوں کی خاطر تم نے مجھے چھوڑ دیا اللہ تم پر رحم فرمائے جس طرح تم نے میرے اوپر رحم کیا ہے سعید ابن جبہر نے دو رقعات اللہ کے لئے شکرانے کی نماز پڑھی اور وہیں سے وہ چل دیتے ہیں نکل جاتے ہیں یہ پولیس والوں کو دعا دے کر نکل جاتے ہیں لیکن ابھی ایک میل ہی گئے ہوں گے ایک یا دو میل دور گئے ہوں گے ان کو کچھ خیال آیا ان کے ذہن میں کوئی بات آئی سعید اپنے جبہر بہی سے پلٹتے ہیں اور جلدی سے بھاگتے ہوئے دھوڑتے ہوئے ان دونوں پولیس والوں کے پاس دوبارہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے مسلم پولیس والوں اے میرے مسلمان بھائیوں اے حجاج کے پولیس والوں تم نے مجھے چھوڑا تم نے اپنا حق ادا کر دیا لیکن میں واپس تمہارے پاس آ گیا ہوں مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں واپس جاؤں جب تم دونوں نے مجھے گرفتار کری لیا ہے تو مجھے حجاج کے پاس لے کر چلو وہ دونوں پولیس والے کہنے لگے سعید تمہارا دماغ خراب ہے تمہیں معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا وہ تمہیں قتل کر دے گا سعید ابن جبہر کہتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس کے سامنے گئے اور میرا انجام میرا قتل ہے لیکن میں جے پھر بھی جانا ہے کہا ایسا کیوں ہم تو تمہیں چھوڑ رہے ہیں پھر کیا بات ہے کہ تم بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہو سعید ابن جبہر نے کہا آئے پولیس والو جس مسلمان جاسوس نے میری جاسوسی کیے اور تمہیں بتایا ہے کہ سعید فلاں گھر میں گھسے ہیں اس جاسوس کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ تم دونوں نے مجھے گرفتار کر لیا ہے کیونکہ جاسوس ایک ایک چیز کی نظر رکھے ہوئے ہیں جب تم دونوں نے مجھے گرفتار کر لیا ہے تو اس کی خبر اس جاسوس کو جرور ہوگی تم مجھے چھوڑ رہے ہو تو جاسوس کو اس بات کی بھی خبر ہوگی کہ تم مجھے چھوڑ رہے ہو اور جب حجاج کے سامنے تم جا کر یہ کہو گے کہ مجھے سعید ابن جبہر نہیں ملے لیکن اگر اس جاسوس نے یہ کہہ دیا مل گئے تھے میری آنکھوں کے سامنے ان کو پکڑا بھی تھا لیکن بعد میں چھوڑ دیا تو پھر حجاج ابن یوسف جیسا ظالم آدمی یہ سن لے گا اور جان لے گا کہ تم دونوں نے مجھے گرفتار کر کے چھوڑ دیا ہے تو پھر وہ تم دونوں کی گردن اڑا دے گا سعید ابن جبہر نے یہ سیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے تم دونوں کی جان کو مصیبت میں ڈال دیں تم دونوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیں نہ ہمارا نبی اس بات کی اجازت دیتا ہے نہ ہمارا قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے نہ ہمارا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے آئے پولیس والو ہم تو بچ جائیں گے لیکن ہمارے بارے میں جب پتا چلے گا کہ تم دونوں نے ہمیں چھوڑ دیا تو پھر حجاج تم دونوں کو قتل کر ڈالے گا سعید ابن جبہر پھر نہیں مانے اور ان دونوں پولیس والو نے مجبور ہو کر سعید ابن جبہر کو حجاج کے سامنے پیش کر دیا اور حجاج نے ان کے ہاتھ پیچھے سے بنوا کر خونی چمڑا بچھا کر جلات کے ہاتھ میں تلوار دے کر کہا کہ میری آنخوں کے سامنے سعید کو قتل کر دو اور سعید کی گردن نیچے ہوتی ہے اور حجاج ابن یوسف کے جلاد نے ایک زوردار تلوار مار کر سعید ابن جبہر کو قتل کر دیا پورے واقعے سے کیا ملا ہے پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سعید ابن جبہر نے اپنی گردن پہ تلوار چلانا گوارہ کر لیا لیکن ان دو مسلمان پولیس والوں کی جان کو خطرے میں ڈالنا گوارہ نہیں کیا یہ اسلام کی تعلیم تھی وہ اپنے لیے جو پسند نہیں کرتے تھے ان پولیس والوں کے لیے بھی انہوں نے پسند نہیں کیا وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں بچوں تو یہ یہ دونوں کی جان چلی جائے یہ تڑپ اسلام نے ہمیں دی ہے اور یہ تعلیم اسلام نے ہمیں دی ہے ایمانداری کے ساتھ گل پر ہاتھ رکھ کر آپ بتائیے کیا یہ تڑپ کیا یہ جذبہ ہے ہمارے اندر کیا ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے یہ ہم سوچتے ہیں موسیقی